نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیوبر دیو پر تو دوستوں ویدیا سنبھل یوجنا اسکول ویکنسی کے لیے اولموش ایک سال سے جو پریاز تھے وہ سپل ہوئے جب آفیسیل نوٹیفیکیسن آیا کافی ساری لیڈ لطیفی ہوئی اور لیڈ لطیفی مجھ سے بھی ہو گئی کیونکہ میں کالیج کے کچھ مہتپن کاموں میں لگا ہوا تھا اسی لیے آپ کے لیے ٹائم پہ ویڈیو نہیں لا پایا اور اب کے ول ایک ہی دن سیش ہے آج تین نومبر کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ساید یہ چار نومبر تک آپ کے پاس پہنچے یا تین نومبر کی رات کو ہی پہنچے تو چار نومبر لاشٹ ہے اسکول جیسے ہی کلوز ہوگی اسکول ٹائم جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا چاہے وہ بارہ بجے کا ہے یا چار پانچ بجے کا ہے اس میں آپ کی یہ وگیپتی بھی ساتھ میں کلوز ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ سب اسی ایک شما چاہوں گا کہ آپ کے نہ تو کمنٹس ریپلائی کر رہا ہوں نہ ہی ٹائم پہ ویڈیو لا پا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا کالیج کے کاموں میں ایسا لگ گیا میں تو بچوں کے بیچ رہ گیا اسٹوڈینٹس کے بیچ رہ گیا اسی لیے تھوڑا سا آپ کے لیے سمیں نہیں لا پایا اس کے لیے ایک شما چاہوں گا تو دیکھئے اس میں کیا کچھ مہتمون باتیں ہیں آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ لگانے ہیں موشلی تو میرے جو ساتھی ہونے والے ویڈیا سمبل میں انہوں نے جو ہے فارم بھر دیا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں بھرا ہے اس کے لیے چھوٹا سا ماردرشن میں اس میں دینا چاہوں گا تو دیکھئے دو نو دو جار بائیس کو جو اپنے آدیس جاری ہوئے ہیں اپنے پرارمبیق سکساب باغ اور مادمیق سکساب باغ کیونکہ جو تھرڈ گریڈ ہے وہ پرارمبیق سکساب باغ میں ہیں اور سیکنڈ گریڈ اور فرش گریڈ مادمیق سکساب باغ میں ہیں تو ان کی اور سے جو آدیس جاری ہوئے دو نو کو اور اس کے علاوہ تیس تین دو جار اکیس کو جو ویڈیا سمبل یوجنا کے سمدھ میں ویت نیم جاری ہوئے تھے جو کولے لیکچرر ویڈیا سمبل کے لیے بھی کام آتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دھیان رکھیے گا یا آپ کو فورم میں بھرنی بھی پڑیں گی تو سب سے پہلی بات ویاک کیا تھا تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے فرش گریڈ والی سیم یوگتہ ہے آپ کا بی اے بی ایڈ اور ایم اے ہونا چاہیے اور منیموم فورٹی فائی پرشنڈ والا رول تو آپ کو پتا ہی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ گریڈ تو آپ کو بی اے بی ایڈ یا بی اے سی بی ایڈ یا بی کام بی ایڈ یہ سب چاہیے اور پھر لیول سیکنڈ ہے تو اس کے لیے بی اے بی ایڈ بی اے سی بی ایڈ یا بی کام بی ایڈ کے ساتھ ریٹ بھی آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کون سا ریٹ پہلے والے ریٹ تو سارے رد ہو چکے ہیں ابھی جو برتبان والا ریٹ ہے یہ لائف ٹائم ہے بلکہ ایک بار آپ نے نبے نمبر آپ لیا ہے ڈیٹ سو میں سے تو پوری جنگی یہ آپ کے کام آئے گا تو ریٹ کلیئر ہونا ضروری ہے لیول سیکنڈ اور لیول فرشت کے لیے لیول فرشت کے لیے آپ کے ٹویلت اور بی ایڈ سی یا ڈی ایڈ جس کو کہتے ہیں یا پھر بی اے اور آپ کے ڈی ایڈ ہے تو لیول ون ٹو دونوں کا فارم بھر سکتے ہو اور لیب اسسٹینٹ اور ساری دکھ سکسک سکسک کی بات کریں تو ساری دکھ سکسک سکسک کے لیے بی پی ایڈ بغیرہ ہوتی ہے ڈی پی ایڈ بھی ہوتی ہے تو وہ یوگیتہ آپ کو پتا ہے اور پریغ سالہ سائے کے لیے جو یوگیتہ منیمم ہوتی ہے وہ ٹویلت ہی ہوتی ہے ٹویلت میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ویکتی سائنس سے ٹویلت کرتا ہے کوئی بھی اپنے عبیرہ تھی تو اس کا یہ ہے کہ اس کو سائنس کے ہی کسی ویسے کے لیب اسسٹینٹ بنایا جاتا ہے شرط یہ ہوتی کہ سائنس کے ویسے اس میں جو ہے جو سائنس کے ویسے ہوتے ہیں اس میں تو آپ کی پریکٹیکل ہوتا ہی ہے تو وہ ہونے چاہیے ایک تو میتھس ہے اس کے علاوہ تو سارے پریکٹیکل ہیں تو وہ ہونے چاہیے اور آرٹس میں دیکھیں تو جیوگرافی اور ہوم سائنس میں جو ہے آپ کے پریکٹیکل ہوتا ہے الانگ ہوم سائنس کئی بار سائنس اسٹریم میں بھی گنا جاتا ہے لیکن کئی بار آرٹس میں بھی ہے تو اس میں بھی جو ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اگر آپ کی پریکٹیکل سبجیکٹ ہے تو آپ جو ہے اس میں فارم بھر سکتے ہو پریوکسالہ سائق کا تو یہ چیزیں آپ دھیان رکھیے گا اب دیکھئے یہ ساری نیونتم یوگیتہ وہی ہے جو پرماننٹ پد کے لیے ہے وہ ہی اسی گیسٹ فیکلٹی کے لیے ہے کوئی اس میں زیادہ انتر نہیں ہے تو یہ بات آپ دھیان دیجئے گا سائنس دری کی سمجھ میں ہم نے پہلے بھی کئی بار جو ہے ڈسکس کیا ہے اور بھی کر لیں گے اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ ویدیہ سمالی ہوجنا کے انترکت گیسٹ فیکلٹی گروپ میں ویدیالوں میں سویکرد کنٹو اس پشت رکھت پد ہی جو ہے ایسے ہوں گے جس پہ لگایا جائے گا تو جہاں اس پشت رکھت پد نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے کسی کو لگایا نہیں جا سکے گا یہ دھیان دیجئے گا اور آج ایک ایسی اپ ڈیٹ بھی آئی تھی نیوز پیپر میں وہ سب تو نہیں بتا سکوں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو اس میں یہ تھا بھی کہ کئی سارے جو سٹوڈنٹ ماں کیجئے گا جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو ہے اسکول وغیرہ کے چکر کارٹ کارٹ کے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک پد جو ہے وہ یوں بتایا جاتا ہے لیکن لکھت روپ میں وہاں پر کوئی پد نہیں ہے کیونکہ ساتھ وہ اٹیجمنٹ کے بیسس پہ ہی ہو تو یہ بھی ایک سمباؤنہ وہاں پر رہتی ہے آپ دیکھئے انگریجی ماتیم ویدیالیوں کے لیے بھی الگ سے اس میں جو ہے پد نکلے ہیں تو انگریجی ماتیم ویدیالیوں میں انگریجی ماتیم ککشاؤں کے لیے بھاسا وشیوں کے ترک یعنی کہ کوئی ہنڈی ہے یا سنسکریت ہے اردو ہے پنجابی ہے گجراتی ہے یہ جو بھاسائیں ہیں ان کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ ہوگا چاہب کا پولٹیکل ہو ہسٹری ہو جیوگرافی ہو ایس ایسٹی ہو یا پھر جو بھی اور سبجیکٹس رہتے ہیں سائنس اسٹریم بغیرہ کے تو وہ سب میں جو ہے انگریج میں ہی جو ہے پڑھایا جانا ہوگا اور اس میں بھی ایک نیم یہ ہے کہ کوئی شاکشاتکار پرکریہ جو چل رہی ہے جو پرماننٹ والے ہیں ٹیچر ہنڈی میڈیم کے ان کو بھی انگریج میڈیم جانے کے لیے انٹرویو کے بیسس پہ لیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ نیرنے انہوں نے دیا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی انٹرویو پہلے سے چل رہے ہیں تو پہلی باری پرماننٹ والوں کی ہوگی وہ انٹرویو سے جانے کی اور پھر دوسری باری جو ہے وہ آپ کے گیشٹ فیکرٹی ویدیہ سنبھل کی ہوگی تو یہ آپ دھیان دیجئے گا حالانگ ویدیہ سنبھل میں اسکول لیول پر کہیں بھی انٹرویو کنڈکٹ نہیں کروایا جا سکتا 75% آپ کے ایکیڈمیک کا اسکور بنے گا اور 25% آپ کا جو ہے بی ایٹ یا بی ایش ٹی سی ڈی ایل ایٹ وغیرہ جو ہے اس کا بنے گا تو سیکشنک اور پرسیکشنک 75% اور 25% ایسے کر کے اس میں جو ہے میریٹ بنائی جائے گی اب دیکھئے رکھتیوں کا پرکاشن وغیرہ تو سب ہو چکا ہے یہ ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہو اور اس پہ کئی بار نہیں بھی ملتا کیونکہ ویب سائٹ تھوڑی لمبی چوڑی ہے تھوڑی سی اتنی آسان نہیں ہے تو اس میں آپ یہ دھیان دیجئے گا جو آپ کا نجدی کا اسکول ہے وہاں جا کر آپ پوچھ لیجئے کہ سر کون سا پدخالی ہے اس کے اکارڈنگ آپ آبیدن کر دیجئے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پیمنٹ نہیں ہے کہ آپ 100-2005 کلومیٹر دور رہ کے کمرہ کرایے پہ لے کے سویم کھانا بنا کے سویم ساری چیزیں کر کے آپ اس میں جو ہے جیونی آپن کر پا اور پرماننٹ بھی نہیں ہے تو اس میں کوئی وردی بغیرہ کی بھی سمباؤنا نہیں ہے تو کوشش یہی کرو کہ پاس والی اسکول ہو جس میں آپ صبح جاؤ اور سام کو واپس آ جاؤ ایسے استطیع ہونی چاہیے اگلا بندو اس میں دیکھیا آوے دن پر کریا تو کسی بھی پد ہے تو 65 برس تک کی آئیو کے سیوہ نیورت شکشک نیجی ابیرتی جو اس پد کی باترتہ رکھتے ہوں فارم بھر سکتے ہیں اس میں وہ چالیس پہ تالیس کی وہ لیمیٹیشن نہیں ہے اسی لئے میں نے دیکھے ہیں کافی سارے ایسے ایبیرتی ہیں جو سر پہ سفید وال ہیں جن کے مطلب کی کافی عمر دراج ہے وہ اس میں فارم بھر رہے ہیں کیونکہ باقی بھرتیوں سے وہ اووریج ہو کر بار ہو چکے ہیں اور مجھے ان پہ تھوڑا سا وہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس میں آ کیوں رہے ہیں جبکہ پہلے کے ٹائم میں تو کمپیٹیشن بھی نہیں تھا تو سائد یہ ایک ریجن ہو سکتا ہے کہ ان کو پروپر ماردرشن نہیں ملا ہو اس کا اور وہ پہلے نوکری نہیں لکھ پائے اور ابھی اس میں جو ہے وہ آویدن کر کے اپنی نوکری جو ہے وہ پکی کرنا چاہتے ہیں بہویسیے کے لیے حالانکہ اس میں ڈیفیگٹ بہت ہوگا کیونکہ ایک لاکھ کے سمتنگ پد ہے نبی تیرہ نوے ہزار تو ان سب کو ستھائی کرنا تو پھر تو پرمانٹ بھرتیوں کا سیدھا سیدھا گلہ گھونٹنا ہوگا اس کے آدھے ایک چوتھا یا دس پرشنٹ ہوتے تو ایک پوسیبلٹی ہوتی اس میں ایک پرشنہ اور یہ بھی ہے کہ تھرڈ گریڈ کی جو ہے ٹرانسپر لسٹ جلدی آنے والی ہے ایسے ماننی ہے اسو گیلو جی مکی منتری جی نے ایک بار بولا ہے تو اس کے انترگر جو بھی تھرڈ گریڈ میں لگ بگ تو پھر ان ٹیچرز کو تھوڑا سا رسک رہے گا جو تھرڈ گریڈ میں ہیں اور بات کریں سیکنڈ گریڈ کی تو ان کے تو بھی ایکزام ہونا ہے تو چھ مہینے وہ سیف ہیں اور بات کریں فرش گریڈ کی تو تین چار مہینے وہ بھی سیف ہیں اٹلیسٹ موشلی تو ابھی پورے مارچ تک تو وہ سیف ہی ہے فرش گریڈ اور سیکنڈ گریڈ لیکن جلدی سے جلدی اگر سرکار کرے وریتہ سوچی پت کی وانچیک نیونتم سیکشنی یوگیتہ کے پرابتہ انکہ 75% مانا جائے گا اور پرس سیکشنی یعنی کہ آپ کا ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ جو ہے اس سے آپ کے 25% جو ہے وہ انک بار جوڑ کر اس میں سیلیکشن کیا جائے گا اور ساکشاتکار کسی بھی اس طرح پر نہیں ہوگا یہ دھیان دیجئے گا کیونکہ اسکول لیول پر ویسے انٹرویو ہوتا بھی نہیں ہے اپنے راستان میں چاہے آپ اوریجنل تھرڈ گریڈ لوگے جس میں پہلے ریٹ ہے پھر مین تھرڈ گریڈ ہے سیکنڈ گریڈ لوگے تو اس میں ریٹ کی ضرورت نہیں کیول سیکنڈ گریڈ ہے فرسٹ گریڈ میں بھی کیول فرسٹ گریڈ ہی ہے انٹرویو کہیں نہیں ہے تو اس میں بھی جو ہے آپ کے انٹرویو کہیں نہیں رکھا جائے گا اور دیکھئے پریویدنا تو پاتر تاتوہ وریتہ کے سمجھ میں کسی طرح کی کوئی پریویدنا ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کے سمجھ میں آپ مکھی جلا سیکھ سادی کاریان جو ڈی ای او ہے ڈیشٹریکٹ ایجوکیشن آفیسر اس کے کاریلے میں سات دیوز کے اندر اندر آپ پرستوط کر سکتے ہیں جس میں جو ہے ادیکس اور سردشیوں کی پوری لشت آپ کے سامنے ہے اب دیکھئے اس کے انترکت آپ کو کتنی سہیلری ملے گی تو کئی بار پہلے بھی بتا چکے ہیں پھر بھی ایک بار دیکھ لیجئے تو تھرڈ گریڈ میں چاہے فرسٹ لیول ہو چاہے سیکنڈ ہو اوریجنل لائف میں پرمانینڈ میں بھی فرسٹ سوری جو تھرڈ گریڈ میں فرسٹ لیول اور سیکنڈ لیول دونوں کی جو بیرتی ہیں جنوں کی جو سکھ سکھ ہیں ان کی سیلری سیمیلر ہوتی ہے ویسے اگر ویسے یہاں پر بھی ان کے اکیس ہزار روپے سیمیلر ہیں چاہے لیول ون میں ہے چاہے لیول ٹو میں ہے اور سیکنڈ گریڈ کی بات کریں تو ساڑھے تین سو روپے پر آور ہے پچیس ہزار روپے میکسیمم ہے اب اس میں سسٹم ایسا ہے اگر دن کے آپ چار کالانس لے رہے ہو تو لگوہ چودہ سو روپے بند رہے ہیں تو اس حساب سے تو آپ چالیس ہزار کے آس پر پہنچ جاؤ گے تو وہ چالیس نہیں ملیں گے میکسیمم پچیس ہزار ہی ملیں گے اس سے زیادہ نہیں ملیں گے اور پھر پرادیاپک جس کو لیکچرر بھی کہتے ہیں فرش گریڈ کے سمککس ہے یہ اور سیلری تو ساپ اس کے عادی ہے کیونکہ یہ گیسٹ ویکلٹی ہے چار سو روپے ایک گھنٹے کے آپ کو ملیں گے میکسیمم تین ہزار ساری تیس ہزار کے پاس پار جو ہے آپ نہیں جا پاؤ گے یہ دیان دیجئے کا نیچٹ پھر آپ کے پریوکسالہ سائک اور ساری دکھ سکھ 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 ہیں تو یہ تھرڈ گریڈ کے لیول کے ہوتے ہیں آلانگی سیکنڈ گریڈ اور فیسٹ گریڈ بھی ہوتے ہیں لیکن موشٹ لی جو ہے وہ تھرڈ گریڈ کے لیول کے ہوتے ہیں اسی لیے ان کی سیلری بھی تھرڈ گریڈ کے برابر ہی رکھی گئی ہے اب دیکھئے چینی دبیرتیوں کو گیش فیکلٹی کے پت پر لگائے جانے تو پرستہ پر سات دن میں سہمتی پردان کرنی ہوگی اور پراشاری اور پی ایو جو پنچائت ایجوکیسن آفیسر ہے جو کہ وہاں کے پرنسپل ہوتے ہیں ٹویلتھ اسکول کے اس گام کے ان کو دن آنک اور سمیہ پر بے کارے کرنے کی اوپستیت ان کو بلانا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ اس میں چھوٹا سا فارم اور بھی ہے جس میں پراشاری آپ کو اگلے سات دن کے اندر وہ کام کرنے کے لیے آمنتریت کر لیں گے اب دیکھئے نردھاری تنتیمتی تک سہمتی نہیں دی جانے پر وریتہ سوچی کہ اگری کرمانگ کے برثی کو گیسٹ فیکلٹی گروپ میں لگایا جائے گا تو سات دن کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا جیسے اس میں یہ ہے کہ جل سے جل جو ہے آپ کو پراشارے بھلا لیں گے اگر آپ اس لیشٹ میں آتے ہو ٹوف تری میں اگر آپ آتے ہو اور اگر نہیں آتے تو پھر تو آپ کو کہیں اور کے کال کا ویٹ کرنا پڑے گا جب آپ کو سمیہ دیا جائے گا تو آپ کو بھی تائے ہے کہ ہاں اس دن تک آپ کو بلا لیں گے میریٹ تیار کروا دیں گے حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہو ڈیٹ تو کہنے لینے کی چیزیں ہوتی ہیں اصل میں اس میں تھوڑا سا وہ سمیں بھی ایکشٹا لے سکتے ہیں لیکن ایک ابرٹی جو ہے وہ سات دن سے زیادہ کا سمیں نہیں لے سکتا اگر سات دن میں کوئی اس نے رپلائی نہیں دیا تو آٹومیٹک اس کا چین جو ہے وہ نیرست ہو جائے گا اب دیکھئے گیش ویکٹی گروپ میں ستران دتوان نیمیت پرکریہ سے پت بھرے جانے تک جو بھی پہلے ہو اس کی تہتی یہ رہ پائیں گے تو جیسے ستر ختم ہوگا یہ سارا معاملہ بھی ختم اور جیسے کوئی پرمانٹ آئے گا تو ان کی جوب بھی چلی جائے گی تو آپ کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی جو سیکنڈ گریڈ اور تھرڈ گریڈ کی تیاری ہے اس پہ زیادہ دھیان دیں یہ تو ساپ مارچ اپریل تک کی ہولی تک کی باتیں ہیں جیسے ہولی بھی تے گی تو آپ کے چہرے کا رنگ بھی اٹھ جائے گا تو کوشش یہ آپ کرو کہ پرمانٹ کے لیے پریاست کرو اچھی خاشی پوشٹ ہیں چھہالی ساڑھے چھہالی سزار تھرڈ گریڈ میں سیکنڈ گریڈ میں دس زار کی سمتنگ ہے تو آپ اس کے لیے پریاست کرو اس میں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ تو دو دن کی باتیں ہیں پھر جو ہے مشکل ہو جائے گی کہانی آپ کی اب دیکھئے گیشٹ فیکرٹی گروپ میں لگایا جانے پر نیجی ابیرتیوں یا پھر سیوانیور سکسکوں کو انہی دیسہ اندردیسوں کے ادیدین رکھا جائے گا تو تیس تین دو جار اکیس کو ورنیت ہے مطلب کی جو ویت پنتر کا کرمانگ ہے اسی کے انترکر دن کو رکھا جائے گا اس میں جو ہے وہ بے کی اور کی ایکشٹا جو ہے وہ ڈیمانڈ بغیرہ نہیں کر سکتے ابھی دیکھئے گیشٹ فیکرٹی کے کارے کا نیمیت اولوکن پراشارے ہیں پی ایو کرتے رہیں گے پراشارے کب کریں گے جب وہ ٹویلڈ اسکول میں ہی لگے ہیں گام کے سب سے بڑے سینئر سیکنڈری اسکول میں اور پی ایو کب کریں گے جب آپ پانچویں آٹھویں کسی دسویں اسکول میں لگے اور آپ کے جو پراشارے ہیں وہ وہاں پر نہیں وہ کسی اور اسکول کے جو کی پنچائد ہے جو کیسن آفیسر ہیں تو پھر وہ آپ کا اندریکشن کرتے رہیں گے اگر ان کو صحیح نہیں لگا تو آپ کو گھر بیج دیں گے یہ دھیان رکھیے گا تو ویگیپتی جو ہے وہ ایک نومبر سے جو ہے وہ شٹارٹ ہے اور چار نومبر تک یہ چلے گی تو اس میں آپ دھیان دیجئے گا چار نومبر یعنی کی کل اور اگر ویڈیو چار نومبر کو آ رہا ہے تو آج سام چار بجے تک جب تک اسکول کھلا رہے تب تک تو یہ آپ دھیان دیجئے گا اور پرابت آویدنوں کی سوچی کب پرکاسیت ہوگی تو دیکھئے سوچی جو پرکاسیت ہونے کا سمیں ہے وہ ہے پانچ گیارہ یعنی کی پانچ نومبر کو جو ہے وہ پرابت آویدنوں کی سوچی پرکاسیت کی جائے گی جشت اگلے ہی دن یہاں یہی آویدن آئے ہیں اور سانت نومبر کو جو ہے وریعتہ سوچی بنای جائے گی استعی روپ سے اور نو نومبر کو جو ہے آپ کے آپتیاں مانگی جائے گی وہ اس پہ کسی کو کوئی پریشاں نہیں ہو تو بتاؤ دس نومبر کو انتیم وریعتہ سوچی جو ہے استعی روپ سے بنا دی جائے گی اور گیارہ نومبر کو جو ہے آپ کے مول دستاویجوں کی جانچ کری جائے گی تو سات دن کا یہ سمیں ہے حالانکہ اس میں تھوڑا سا ایکشٹا بھی لگ سکتا ہے جیسے ابیرثی کو سات دن کا سمیں دیا گیا کہ اب اتنے سات دن میں آپ آؤ ویسے ویسے پرچارے کو بھی سات دن کا سمیں دیا گیا اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن سرکاری کام ہے تھوڑا سا وہ ایکشٹا لے سکتے ہیں ابیرثی ایکشٹا نہیں لے سکتا اور دیکھیں آدیس آئیں گے بارہ نومبر کو اور انیس نومبر کو جو ہے وہ کارکرن آپ کو کرنا پڑے گا سات دن کے اندر تو یہ آپ دھیان دیجئے گا اور یہی سارا آپ کا آدیس ہے اس کے بعد آویدن پتر کا یہ گریڈ کی چیزیاں الگ ہے آپ اس کو یہاں تو ویاکیاتا لکھنا پرتم سرینی ویاکیاتا یا پھر پرادیاپک لکھنا ٹھیک ہے سیکنڈ گریڈ ہے تو اس کو آپ سیکنڈ گریڈ مطلب لکھ دینا ورشت ادیاپک آپ لکھئے گا اور تھرڈ گریڈ ہے تو اس کو تریتیہ سرینی شکسک لکھئے گا یا کیول ادیاپک لکھئے گا تو یہ اس کے نئے نام ہے یہ دھیان رکھیے گا آویدن پرستود کرنے ہی تھی تو جس دن فورم بھرے وہ بتا دیجئے گا جنمتیتیاں لکھ دینا اور پھر آپ کے مادے میں کچھ مادمک سنات تک عدی سنات تک مطلب جو ایم اے بغیرہ ہے اس میں کتنے بنے وہ سباب لکھ دینا یہاں پہ اور اس کا پیچھے فوٹو کوپک خود کے سائن کر کے آپ چپکا دیجئے گا مطلب وہ جوڑ دیجئے گا اور اس کے بعد پھر پرس ایکشنی کیے ڈی ایڈ والوں نے تو وہ بھی آپ بتا دیجئے گا نیواز کا پتہ جو ہے اگر سیم ہے اسٹائی اور آہستائی تو دونوں لکھ لینا الگ الگ ہے تو الگ الگ لکھ دینا اور پھر موبائل نمبر آپ کو یہاں لکھنے ہیں پھر آپ کا جاتی یا برگ لکھنا ہے کہ کس جاتی سے ہو اور اس میں او بی سی ہے سی ایسٹی جنرل وہ ہے وہ لکھ دیجئے گا وکلانگ بودپور سینک ہو تو وہ لکھنا مول نماز پرمان پتر ساتھ میں جوڑنا آپ کو سائن کر کے خود کے سیلپ اٹیسٹیڈ اور چجد پرمان پتر جو ہے دو راج پتری تدیکاری اب دیکھو اس میں بھیڑ بہت زیادہ ہے لاکھوں فارم بھرے جائیں گے تو جو لیکچرر ہیں یا جو اسیشنٹ روپیسر بغیرہ ہیں یا عدھیکاری پت پہ ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں پسوچی کے سکو کوئی بھی ہوں جو اس لیول پہ ہیں راج پتری تدیکاری گیزیٹ ایٹ آفیسر کے پت پہ ان کے پاس بہت بھیڑ لگی ہے لمی لمی لائنے لگی ہے تو وہ بھی یوں ہی سائن نہیں کرتے اگر آپ پہچانتے ہو کوئی پہچان ہے اسی کے پاس جانا نہیں تو آپ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے رہ جاؤگے سمیہ چلا جائے گا اور آپ فارم جمع نہیں کرا پاؤگے تو کوشش یہ کریں جو آپ کے جان پہچان گیا اسی کے پاس جا کے سائن کرائیں کیونکہ ہر کوئی اس میں سائن نہیں کرتا اور یہ سپت پتر ہے جو کولے لیکچر سے بھی لیا گیا تھا اس میں آپنا نام پتا جی یا پھر جو بھی آپ جن کی جو ہے پتنی ہیں اپنے پتی کا نام وغیرہ لکھ لینا اور اس کے بعد دیکھو یہاں کولم ایک اور دے رکھا ہے ویباغ کے آگے والی جو جگہ خالی وہاں پر آپ کو اپنا ویباغ لکھنا ہے بھئی آپ ساماجی ویگیان میں آویدن کر رہے ہو یا پھر آپ پریامان میں آویدن کر رہے ہو جو تھرڈ گریڈ کے لیے ہوتی ہے جو تھرڈ گریڈ کے لیے بیسے آل آور ہی ہوتی ہے تو اس میں وہ لکھنے ہی ضرورت نہیں سیکنڈ گریڈ کے لیے ساماجی ویگیان گنیت وغیرہ وہ سب الگ الگ ہوتے ہیں وہ لکھ سکتے ہو اور فیسٹ گریڈ ہے تو آپ اپنا راج نیتی اتیاز بھگول دہ سائنس ساستر بہتک ساستر وغیرہ وہ لکھنا ویباغ کے آگے والی سائیڈ اور پیچھے والی سائیڈ آپ کو اپنے سکول کا نام لکھنا ہے اور چھوٹے ایکسروم لکھنا ہے کیونکہ بڑے بڑے نام ہوتے ہیں سکول کے اور پھر دنانک جس تاریخ آپ اپستیتی دے رہے ہیں پھر جو ہے آپ لکھ لیجئے گا ویباغ سنستہ دوارہ جاری ویگیاپن اب کون سی سنستہ ایکچولی کالیج کی طرح اسکول لیند ویگیاپن جاری کیا نہیں ہے تو یہ تو اپنا ویباغ کون سا ہو جائے گا جو اپنے یہ سکھ سا ویباغ ہے اسی کے دوارہ یہ آویدن جو ہے یہ پورا پرپتر جاری کیا گیا ہے تو آپ اسی ویباغ کا نام لکھنا اور ویگیاپن جو ہے اس میں سروعات میں نے ڈیٹس آپ کو بتائی تھی وہ لکھ لینا اور اس کے باد یہاں سا ویلین دوزار اکیس دن آگ لکھا ہے اس میں آپ کو تیس تین دوزار اکیس لکھنا جو بھی میں نے سروعات آپ کو بتا دیا تھا تو ایسے سب پڑھتے ہوئے انتیم میں آپ کو اپنے دی جگہ دو جگہ اور اس کے باد یہ جو ایک سپت پر پتر ہو گیا جو آپ کو ارین اسٹام پہ بھی دینا ہوگا جا کے فلحال تو اس کو آپ نورمل جمع کریں ابھی اسٹام میں مت بنوائیں جب جوائن کریں اس ٹائم آپ کو اسٹام پہ بنوائے دینا ہوگا سو روپے کے دیان رکھئے گا کروانے اور کوشیس کرو گی دوسرے میں بھی لیکچرر کئی ہو ایک ویکتی نہیں ہونا چاہیے ویکتی دو الگ لوگ ہونے چاہیے چاہیے پروپیشن ان کا ایک ہے تو بھی چل جائے گا یہ بھی ساری جو ٹیچر کا پورا سسٹم ہے ختم ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ بیروزگار کے بیروزگار رہ جاؤ گے اگلی بھرتیاں جو ہے دو تین سال سے پہلے نہیں آئیں گی یہ بھی آپ دھیان دی جی گا 18 والی سیکنڈ گیٹ کی بھرتی کب آئی وہ آپ کو اچھے سے پتا ہے سیم ٹائم ہی اور 18 کے بعد ریٹ کب ہوئی ہے اور وہ بھی آپ کو پتا ہے سمیہ بہت لگتا ہے تو کوشش یہ کرو پرمانند کی طرف جاؤ اور وہاں وکلپ نہیں بچا ہے تو ہی اس میں آپ وابدن کرنا ہے باقی آپ کو جول وویسیہ کی سب کام نہ دھنی واد نمشکار